کبھی کبھی روٹین کے کھانے کھا کر انسان کا دل اکتا جاتا ہے اور کچھ نیا بنانے کو دل کرتا ہے تو آج ہم نے آملیٹ کو نئے طریقے سے بنایا ہے آلو اور انڈے ہر گھر میں بنایا جاتے ہیں لیکن اگر ان کو منفرد انداز میں بنایا جائے تو وہ اور زیادہ مزے کے لگتے ہیں آج میں آپ کو آلو اور انڈوں کے ساتھ ایک منفرد آملیٹ بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ تلہ آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہلے میں نے تین آلو لیے ہیں جن کو کہ میں نے باریک گول کاٹ لیا تھا اور ان کو میں نے پانی میں ڈپ کر دیا تاکہ وہ کالے نہ ہو اور ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیا اس کے بعد میں نے ایک فرائی پین دیا ہے جس کے اندر میں نے 3 ٹیبل سپون آئل لیا ہے یہاں پر میں نے نون سٹک فرائی پین لیا ہے آپ دوسرے فرائی پین میں بھی یہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آئل کے اندر ہم ایک چھوٹا پیاز اس کو باریک سلائس کر کے ڈال دیں گے اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے سوٹے کریں گے جیسے ہی اس کا رنگ ہلکا سا سنہری ہونا شروع ہوگا تو ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ہم نے اس میں بس دو سے تین گھونٹ یا ایک چھوٹائی کپ جتنا پانی اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں لال مرچو کا پاودر ہافٹی سپون ڈال دیں گے ایک چھوٹائی چائے کا چمچ حلدی ڈالیں گے ہافٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک سے دو منٹ کے لیے مسالے کو بھون لیں گے تاکہ جو ہم نے اس میں مسالے ایڈ کیے ہیں ان کا کچھا پن ختم ہو جائے اور یہ مسالہ جو ہے وہ بھون جائے اس کے بعد ہم نے چولے کا فلیم لو کر دینا ہے سلو آنچ پر ہم یہاں پر اس میں آلو سیٹ کریں گے اور جتنی دیر میں ہم اس کے اوپر آلو کی لیئر لگائیں گے تو پیاز جل نہ جائے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو آنچ کو ہلکا رکھنا ہے اور اس کے بعد جو آلو ہم نے کاٹے تھے ان کا پانی ہم پھینک دیں گے اور آلو کو ہم اس طرح سے گول بچھا دیں گے اس کی لیئر بچھانی ہے آپ نے آلو کے اوپر بھی دوسری لیئر بچھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آلو جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو آپ دو سے تین لیئر بھی آلو کی اس طرح سے سپریڈ کر سکتے ہیں سارے آلو آپ اس طرح سے لگا دیں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے آلو کی لیئر جو ہے وہ لگا دی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں پانی صرف اتنا ڈالنا ہے کہ جس سے ہمارے آلو جو ہیں وہ گل جائیں پانی بہت زیادہ نہ ہو آپ تقریباً ایک چھتائی چائے کا کپ پانی اس میں ایڈ کر دیں یا پھر اس سے بھی کم دو سے تین کھون جس کو کہتے ہیں وہ پانی آپ اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سلو آج پر ہی ڈھک کر پکائیں گے کہ ہمارے آلو جو ہیں وہ گل جائیں تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے اور اسی میں ہمارے آلو جو ہیں وہ گل جائیں گے جتنی دیر میں آلو جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں ہم انڈوں کا مکسر تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے تین انڈے لیے ہیں اور اس کے اندر میں ہرا دھنیا بری کارٹ کر ڈال دوں گی اس کے بعد میں نے اس میں ہری مرچے اٹھ کی ہے تقریباً ایک سے دو ہری مرچے ایڈ کر لے یا جتنی آپ کو پسند ہے آپ اتنی ہری مرچے اس میں ایڈ کر لیں اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے یہاں پر اب آپ نے نمک بہت ہی تھوڑا سا ڈالنا ہے اس کے بعد ہم اس میں کالی مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے وہ بھی میں نے تقریباً ایک سے دو جھٹکی ہی صرف ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور یہاں پر ہم آلو جو ہیں ان کو چیک کریں گے کہ ہمارے آلو جو ہیں وہ گل گئے ہیں اور ہمارے آلو جو ہیں وہ بہت ہی اچھے سے گل گئے ہیں لیکن ابھی اس کے اندر پانی ہے تو یہاں پر جو ہے میں چولے کا فلیم تھوڑا سا تیز کر دوں گی تاکہ پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور جیسے ہی جو ہے پانی ڈرائے ہوگا اس کا آئل ہلکا ہلکا سا اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں آلو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آلو بلکل جو ہے وہ گل چکے ہوئے ہیں آپ نے آلو بہت زیادہ نہیں کلانی ہے ورنہ پھر یہ بلکل ہلوہ بن جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم یہاں پر جیسے ہی پانی جو ہے وہ ڈرائے ہوگا ہم اس کے اوپر انڈوں کا مکسچر جو ہم نے تیار کیا تھا وہ اس طرح سے پھیلا کر ڈال دیں گے ہر طرف آپ اس کو ایون لی جو ہے وہ سپریڈ کر دیں اور اس کے بعد ڈالتے ہی آپ اس کے اوپر لیٹ لگا دیں گے دھکن لگا دیں گے اور اس کو بہت سلو آج پر ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو دم لگائیں گے جس سے کہ ہمارا جو انڈا ہے یہ پھول جائے گا اور بہت ہی اچھا سا اس کا ٹیکسٹر آ جائے گا اچھی طرح سے دیکھیں ہم نے اس کو انڈے کو پھیلا دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو دھکن لگا دیں گے آپ کوئی بھی جو ہے وہ دھکن لگا دیں اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھ دیں یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے ڈھکن ہٹایا ہے ہمارا انڈا جو ہے وہ بلکل تیار ہے اس کو میں آپ کے سامنے ہی یہ ٹرے میں یا کسی بھی ڈش میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گی کہ یہ بہت ہی آرام سے نکل آتا ہے لیکن اس کے لیے جو چمچ میں استعمال کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا بریق والا چمچ ہے تاکہ اس کے نیچے اسی لیے آپ اس کو ڈالیں اور اس طرح سے آپ اس کو پورے کے پورے انڈے کو آپ نکال لیں گے چیزیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں سلائسز کے ساتھ کھائیں یا پھر ویسے ہی آپ اس کو فوک کی مدد سے کھائیں یہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ